بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سیل کر دیا گیا ہے اور سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے بی بی سی کے مطابق کشمیریوں نے پولیس پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ اس لاکڈاؤن کو بھی جنگ سمجھ رہی ہے کسی بھی شہری کو دیکھتے ہی پولیس اسے شکار بنا لیتی ہے کشمیریوں کے مطابق پولیس نے لاکڈاؤن کو کرفیو سے بتر بنا دیا ہے ناظرین اس کے علاوہ ڈبلیو ایچو نے انڈیا کے حوالے سے سخت وارننگ جاری کی ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مارکو نیوز کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں ناظرین انڈیا کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو ایک انڈین چینل کی ہے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سنیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں سنسل کی خوالے کے لئے اور جو رہے علیہر بہتا ہے وہاں ہوں رمینے نکمہ厚 ہیں جو آپ کو دیکھیں گے کرے ہیں مقرvad کا مجھل کرنا دیکھیں گے جوراغ بانکتر ہیں جوورا مدین کے لاتے ہیں دلی رہنے جوورا 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 یہاں ہوں جوورا جوورا ججید جایت جوورا رہنے جس اُطال روز شال گ دین آخر because the urban poor simply want to reach home. These are the visuals that in a way should alarm the nation today. パولو می Saha okay so these are the visuals that we are getting for you at the moment from outside the bus station in anand vihar. This is what it is looking like at the moment and remember this is happening now across the country large parts of the country ہماری خبائٹے ہون ستوائے کی امیدات ہے من اللہ زیب علی شہر مجھے ہیں انργائی ضرورت کے ہیں انتظار وزاری ر Longاً کیوں گرینا چند روکم لزارنے والدار ودار ہے ہماری خبائٹے ہیں کسیاری خبائٹے ہیں ہماری خبائٹے ہیں انجام وکرتے ہیں جسلت ہے پیسیاری خبائٹے ہیں ترلیح خبائٹے ہیں کنید روگرام بھی سیмерہ ہیں کچھ اس میں دیلی حساب کچھوں Daily Wagers are fleeing lockdown cities. It's our top story tonight. It's a long ride home for Foolsing. Hailing from Badaayu in Uttar Pradesh, she was working on daily wages in Gurugram. But now with the lockdown in place, he's headed back home with his extended family. بینداری کا کام کرتے تھے بینداری بھی وہ نہ ملی ہے کچھ کام نہ ملا ہے تو اس لیے میں گاؤں جا رہے ہیں ناظرین عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے تمام ملکوں کو وارننگ جاری کی ہے کہ اس وبا کو صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ تمام ملک لاک ڈاؤن کریں گھروں میں رہیں سوشل ڈسٹینس قائم کریں لیکن آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے مختلف علاقوں میں جن میں دہلی، ہیدراباد، یوپی، بہار، مدر پردیش اور دوسرے علاقے شامل ہیں وہاں پر لوگوں کا حجوم اکٹھا ہے وہاں کی ہدایات کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے ریلوے سٹیشن، بس، سٹینڈ اور دوسری جگہوں پر عوام کا اتنا حجوم ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی انڈین گورنمنٹ اس وبا کو سیریس نہیں لے رہی اگر انڈیا میں یہ وبا پھیلتی ہے تو نہ صرف انڈیا میں بہت سارے لوگوں کی اموات ہوں گی بلکہ انڈیا کے ہمسایہ ملک بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے جیسے پاکستان میں ہوا پاکستان میں ایران سے آنے والے لوگوں کی پراپر سکریننگ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ان ملکوں میں جن میں یہ وائرس دیر سے پھیلا ہے ان ملکوں کی صحیح صورتحال آنے والے ویک میں سامنے آئے گی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے مارکور نیوز، مارکور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد